بسم اللہ الرحمن الرحیم یمن کی طرف ہے اس کارنر کو نام دیا گیا یمن کا ایک ترجمہ یہ ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ اس دیوار میں بھی ایک یاقوت لگایا گیا جس کو مثل حجرِ اسوط کے کھول کے رکھا گیا اور یہ واقعہ آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے گا ہے رکنِ یمانی کی تاریخ میں اختلاف ہوتے ہیں سیعہ تاریخ کچھ اور کہتی ہے اور غیرِ سیعہ تاریخیں کچھ اور لکھتی ہیں لیکن آج بھی اگر جائیے تو آپ کو پورے کعبے کی اندر صرف دو مقامات پر پردے کی کٹنگ ملے گی خاص اسٹائیل کے اندر جیسے چاہتے ہوں کعبے کے منتظمین کہ آنے والے باقی دیواروں کو دیکھیں نہ دیکھیں چومیں نہ چومیں مگر ان مقامات کو دیکھیں بھی اور چومیں بھی دو مقامات صرف کعبے کے چاروں کورنرز میں سے دو کورنر محتبر ہیں ایک حجرِ اسود ایک رکنِ یمانی رکنِ یمانی کیوں روایاتِ اہلِ سنت کے اعتبار سے سرکارِ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رکنِ یمانی کو لمس کرتے تھے بوسہ دیتے تھے اپنے چہرے کو مس کرتے تھے لیکن میں تلاش کرتا رہا مجھے کوئی ملے تو وجہ کیوں کرتے تھے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ برحال حکمتِ بالغہ سوائے مکتبِ آلِ محمد کے کہاں ملے گی وہاں تو ایسا ملتا ہے کہ انہیں دیکھئے تو یہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے کچھ اور کر لیجے یہ حکمت ہے عجیب بات ہے پوچھا گیا امام سے کہ سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کریں یا کھولیں کہ انہیں دیکھ لیجے وہ اگر کھولتے ہیں تو آپ بند کر لیجے وہ بند کرتے ہیں تو آپ کھول لیجے حکمت کیا ہے کوئی حکمت نہیں پتا چلنا جہالتوں میں حکمتیں نہیں آتی ہیں الحکمت و ذالت المومن حکمت تو مومن کا گمشدہ خزانہ ہے اگر کسی اور کے پاس چلا بھی گیا تو اس کے آنے کی وجہ سے مومن نہیں ہو جائے گا مومن تو مومن رہے گا اسے دھونڈنا میرا خزانہ کہاں پرسل بات پڑے محمد محمد وہ تو عام سمنٹ ہے عام پتھر ہے چکنے یمانی کوئی حکمت نہیں ہے اور اس میں چاندی کی لگی ہوئی کیلیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی تو یہاں پر ہوتی ہے دیوار میں شق والی کیفیت کہ اس کو چھپانے کے لیے کیلیں لگائی جاتی ہیں تو کیلیں بتا رہی ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اگر توڑ پھوڑ ایک آدھ دفعہ ہوئی ہوتی تو یہ بنا کے ٹھیک کر دیتے اللہ اکبر غور کیجئے گا اب پورا کعبہ گھوم لیجئے ہر جگہ پرفیکٹ ملے گا آپ کو پلسٹر بھی کلر بھی پردہ بھی سب چیزیں مہترین بنائی لیکن یہاں پر آ کر لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اگر سمٹ استعمال کرنا مسئلہ تو کچھ اور استعمال کر لیتے لیکن تاریخ اس رکن یمانی کو بتاتی ہے کہ آؤ پوچھو آل محمد سے خیر خدا ہم سب کو کعبے کے اندر جانے کا موقع عطا کرے مگر شریف بنے بغیر سیاسی شریف بنے بغیر ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں کلوات پڑھیں محمد و آل محمد کیا مطلق بہت جو اسپیشل کرسی میں بیٹھتا ہے اس کے لئے کعبہ کھول دی جاتا ہے آپ کعبے میں جائیے گا تو کعبے میں تین ستون ہیں جن پر کعبے کی چھت لگی ہوئی ہے کعبے میں ایک دروازہ ہے اس سے غالباً بابِ توبہ کہتے ہیں نام کی تصمیہ وجہ نہیں معلوم لیکن دروازہ اس لئے ہے کہ اس کے اندر ہیں سیڑھیاں جس سے چڑھ کر کعبے کی چھت پر اندر سے آیا جاتا ہے ایک دروازہ اندر تین ستون ایک مسلح ہے اور تبرکات موجود ہیں دیواروں پر ہرے کپڑے کے ساتھ تو جو مسلح بچھا ہوا ہے اگر کوئی کعبے کے اندر جائے تو نماز کہاں پڑھے گا نمازِ باجب سنچ گیا نمازِ مصطحب کہاں پڑھیں گے کہاں چاروں کونوں میں مسلح کا بچھا ہوا ہے ایک کونے کے اندر کیا کمال ہے تین کونے چھوڑ کر مسلح ایک کونے کے اندر ہے اور وہ کونہ رکنے یمانی ہے اگر میں یوں کہوں ڈڑھتے ڈڑھتے کہ کعبے کا اپنا کعبہ رکنے یمانی ہے اور رکنے یمانی امامِ صادق علیہ السلام کی روایے سن لی ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ رکنے یمانی ہمارا دروازہ ہے چھٹی امام بھرمارے ہمارا دروازہ ہے میرا نہیں ہمارا جب سے کھلا ہے تب سے بن نہیں ہوا امام کے الفاظ دوسری روایت آپ فرماتے ہیں رکنے یمانی ہمارا ایسا دروازہ ہے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں گے اس کا مطلب یہ دروازہ کبھی بن نہیں ہوگا تو اس کا تعلق یمن سے نہیں ہے اس کا تعلق یمین سے ہے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین یمین کا مطلب دائیں ہاتھ نہیں ہے صرف یمین نکلائے یمن سے اور یمن کہتے ہیں برکت کو اور برکت اگر ہے تو وہاں پر جہاں آل محمد کا نام ہے تو یمن برکت یمین دائیں اصحاب الیمین اور ان کے رئیس سربڑا محمد اور آل محمد علیہم السلام اس کورنر کی حد پر بات کو گمل کرو یہ کورنر یہ وہی جگہ ہے اگر آپ پورے کعبے پر چاروں طرف سے زیادت کرتے ہوئے آئیں تو آپ آگر دیکھتے ہیں کہ یہی ایک سمت ایسی ہے جو انسان کے قط کے برابر ہے نشان جو بنا ہوا دونوں دروازے اونچے جو آپریشنل ہے وہ اور جو بند کیا گیا بلوک لگا کے وہ دونوں دروازوں کی ہائٹ زمین سے بہت بلند ہے کہ بغیر سیڑھی کے آپ داخل نہیں ہو سکتے لیکن رکنے یمانی کی ہائٹ ایسی ہے کہ آپ نورمل قط کے انسان اگر جائیں تو بالکل آپ کے سر کے برابر ہے وہ جگہ کہ جہاں ٹوٹنے کا نشان بہت پوچھا حرم بالوں سے ہوتا کیا ہے کہ باہر تو کم ٹوٹتا ہے اندر زیادہ ٹوٹتا ہے اور اندر جس نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا رجب کی تیورہ کو دیکھا عجیب بات نہیں ہے پروردگار تیرا احسان ہے کہ تُو اپنے گھر کے نشانات کو مٹنے نہیں دیتا اگر ایک نبی نے گھر بنایا تھا تو اس کی نالین کا نشان سمال کے رکھا اگر ایک نبی نے گھر بنانے میں اپنے اببہ حضور کا ساتھ دیا تو اس کے نام کی چھوٹی تین دیواری بنا کے رکھے تو بنانے والوں کے نام سمال کے رکھے تو پاک کرنے والے کا نام سمال کے رکھے اللہ اکبر کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت ایسا سلام اللہ علیہ داخل خانے کا یہاں علی ابی کا داخلہ جس زگہ سے ہوا وہ ایک خاتون کے قط نارمل قط کے اعتبار سے شاید میں اپنے قط کی بات نہ کر سکوں میرا قطوشہ ہے ایک نارمل قط خاتون کا جو ہوتا ہے اس کی ہائٹ اتنی ہے چکنے یمانی کی اور کیا خدا نے کمال کیا جب گئیں تو نہ مزدور آئے نہ اوزار آئے جب اندر داخل ہو گئیں تو جوڑنے کے لیے نہ مزدور آئے نہ اوزار آئے نہ پانی نہ مٹی نہ گارہ بند کرنے کے تین دن تک اندر رہیں اور جب باہر آنا چاہاں تو اب دیوار اندر سے پھٹی میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہم اس لی ڈاکٹر کو رجب کی تیرا کو اندر گیا اور شیعہ ہو گیا کیوں کہ اس نے دیکھ لیا ادھر دیکھا ادھر پڑھا سمجھ میں آ گیا یہ چھپانے والے چھپاتے رہیں گے علی کل بھی چمکتا تھا علی آج بھی چمکتا رکنے یمانی کی تاریخ میں اچھا آپ اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنی دعا آپ نے مانگی ہوگی اتنا شوق میں نے آپ کو دلا دیا کہ آپ تو بار بار دعا مانگیں گے جائیں گے اس لیے کہ آپ کے دونوں حوالے وہاں پر ہیں آپ کی امامت کی پہلی کڑی بھی وہاں پر ہے آپ کی امامت کی آخری کڑی وہی سے آئے گی تو ہمارا امام کسی کا امام ہو میڈین چائنہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اب آگے پیشے نام کیسے کروں ہمارا اور آپ کا امام میڈین کا بسل بات پڑے محمد و حالے محمد کہاں سے آئے کابی بی بی جب اندر گئیں دروازہ نہیں یہ دیوار واپس بند ہوئی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی انفیجار ہوا ہو دیوار پھٹی ہو لیکن پھٹنے کے بعد دوبارہ جڑنا سمجھ میں نہیں آتا کوئی تو آیا ہوتا ہے جو پتھر واپس لگاں دیتا خدا بتانا چاہتا ہے کہ جب میں اپنا گھر بنواتا ہوں تو انبیاء کو لگاتا ہوں اور جب اپنے گھر کے ولی کو بلاتا ہوں تو خود اظہار موجزہ کر دیتا ہوں توٹا بھی خود بنا بھی خود اور ایسا بنا کہ کوئی نشان نہیں تھا اس وقت تین دن تک یہ کورنر بغیر نشان کے تھا جھاک جھاک کے جاتے تھے کہ کہیں سے دیکھے تو صحیح بڑا کوشش کی کہ کھولیں وہ تعلیٰ دروازے پہ لگا ہوا تھا مگر کیسے کھولے گا تعلیٰ جب تک نہ چاہے اللہ تعلیٰ کوشش کرتے رہے تعلیٰ کھولنے کی نہیں کھولا چابی اسی خاندان میں رہے ہیں آج تک کہ چابی لے کر تم قلید بردار تو ہو سکتے ہو کھولے گا ہماری مرضی سے اب سمجھ میں آیا کہ جب کوئی تعلیٰ نہ کھولے تو موسیٰ کی ماں کا نام کیوں بڑھا جاتا ہے خیر سارے نام ان کو کیا یاد ہے تو کافیڈ سے مکہ کے رہنے والے اس زمانے میں گمتے رہے تو تین دن تک نشان نہیں تھا کھنے کا ٹوٹنے کا پھوٹنے کا جب تین دن کے بعد آپ واپس بہار آئی ہیں تو پھر پہلے دیوار اندر سے پھٹی آپ بہار نکلیں پھر واپس بہار سے پتھر اپنے آپ اڑے مجھے بلکل ایسا محسوس ہوا جیسے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں چار منقاریں تھیں اور چاروں پرندوں کے گوشت قیمے کی شکل میں دس پہاڑوں کی بلندی پر تھے آپ جس کا نام لیتے تھے اور چاہے اس کا سر بڑھا دیں نام اس کا لیا ہو نام کوئے کا لیا بڑھایا کبوتر کا سر تو کوئے کے جسم کے آزا کبوتر پہ آکے ہی لگتے تھے دھونڈ کے آتے تھے کہاں سر ہے تو اگر ابراہیم کے بلانے پر ذرات چلے آئیں تو علی کی ماں کعبے سے بہر آئیں خدا ذرات کعبہ کو حکمتے واپس مقام پہ چلے جاؤ لیکن ایسا نشان رکھا کہ آج تک خدا کا بڑا احسانی روایت کوئی بھی ہو کچھ بھی کہیں آپ اب یاکوت کہیں رسول کا عمل کہیں آپ نے پردہ کاٹ کے رکھا ہے حجرِ اسود کی طرح سے یہ بتانے کے لیے کہ نبوت اور توحید کی گواہی وہاں پر ولایت کی گواہی یہاں پر بس میں نے بات کو اکمل کی آج کی حد تک اور رکنِ یمانی کی زیارت انشاءاللہ خدا کرے ایسے نصیب ہو ایسے نصیب ہو کہ فرزندِ علی ابنِ ابی طالب ہوں اور مولا خود بتائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے جدِ امجد کی والدہ کعبے میں داخل ہوئی تھی